اور میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا دیکھیں آپ کو پتا نہ چلا اب آپ آئندہ سیکھیں کہ خیال رکھیں کوئی آپ کو ایسی چیز نہ کر دیں دراز کھولیں وہ یقین نہیں کر رہا تھا اچھا آپ جب بھی تو ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ عورت آئی اور اس نے یہ کیا گھروں میں سمان ریشنے والیاں نہیں ہوتی ہیں یہ کیا آپ نے لے گئی اور جو گھر میں موجود خواتین ہیں ان کے آنکھوں میں پندہ ہو گیا یہ یہی تکنیک ہوتی ہوئی یہ اگر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ہو تو کوئی آپ پر کر نہیں سکتا بہترہ دکاندار نے یقین نہیں کیا پھر اس نے کہا دراز کھولو دراز کھولا وہ بچوں والا نوٹ نہیں ہوتا جب ایت پہ بچوں کو دیتے ہیں وہ تو حیران ہو گیا اس نے کہا کیسے کیا پھر اس کے جتنے نوکر سے وہ آسنے لگے مالک پر کوئی تکنیک کیسی ہے کہ ایک ہفتر میں چھوٹی کرلوں اور پھر لوگوں کو یہاں لگے کہ میں پروگرام کرنی ہوں بلکل ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے دیکھیں دنیا میں آپ جس کو جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھے گا کمال آپ میں ہونا چاہیے نا شائر جب شائری کرتا ہے اور آپ اس کے شیر سنتے تو کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ایک چیزیں چینج ہوتی ہیں تو اسی طرح ایک ڈائریکٹر وہ دکھاتا ہے جو آپ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دکھاتا جو نہیں دکھانا چاہتا تو یہ کمال انسان کی ذہن کا ہے اگر آپ کو کسی پرٹیکولر چیز پر برداشت نہیں ہوتا تو آپ آنکھیں بند کریں تصور کریں اس چیز کا کہ وہ ہو رہی ہے اور رائٹ ناوسترل بند کر کے پانچ منٹ سب لیپ سے سانس لیں سانس لے سانس لے سانس لیپ سے شرطے کو کھلا ہو اب اتنے بولوشن میں آج کل ناک بند ہوتی ہے تو اگر آپ پانچ منٹ سانس لیں گے تو وہ جو سنسٹیوٹی ہے اس پرٹیکولر ایشو کے ساتھ وہ اتنی ریڈیوز ہو جائے گی کہ آپ کو برداشت کر سکیں گے یہ کسی اور بات کے لیے بھی کر سکتے ہیں یار جب آپ کو بہت زیادہ پین ہو رہا تھا کروشیٹنگ کسی 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 حصے کا ہو یہ کر کے دیکھیں یہ تیکنیک بڑی زبردہ ہے شاہستان اپلائی کیے جی سبا اسلام علیکم سبا اسلام علیکم شاہستان کیا حرصہ علیکم سبا اللہ کا شکر شاہستان آپ ماشاء بہت سمارٹ لگ رہی ہیں اور ہمارشہ ہی رکھتی ہیں ہم اچھا آج ہمارشہ ہی اور نکیلی بس آج کال مل گئی ہے شاید یہ دکٹر صاحب کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کچھ یہاں پیتم اس نے حظم کیا ہے ہاں جی جی بس آپ بتائیے کیا کیا اپلائی سے بھی ایک بات ہو رہی تھی تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں حضر وہ پرداشت کر لیں مجھے سوڑی دیس میں یہ کہنا چاہتی دکٹر صاحب کہ مجھے میں کسی بسند ہے کہ باہر نیجر بہت زیادہ ایک سٹروم نزاج بن دی ہوں مگر یہ کہ مجھے ایک ایسا پرابلم ہے کہ مجھے موں سے سانس لیتی ہوں ناکھ سے سانس نہیں آتا اس کے ساتھ میں نے کاسی دفعہ یہ کیا کہ آجہ صاحب سے لے کر تمام مقصود میں اور وہ آخر میں یہ نسیجہ نکلا دو تین سالوں سے میں چاہتی ہوا لیا ان سے نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کسی سائیکلوجس کے پاس کسی مہارن افتیات کے پاس جائیے اور جا کے ان سے دسکس کیجے کہ آپ کو کوئی سائیکیر کی پرابلم لگتا ہے کیونکہ تھوڑا تاہی ہے کہ انگزائیٹی یا دیپریشن مگا ہے دیپریشن سے سن نہیں کہوں گی مجھے پریشن ہے پریشن ہے آپ کو پریشن ہے ٹھیک ہے تو مجھے ہی بتائی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے دن میں تو میں اپنے کام میں جو ہے وہ بھی رہتی ہوں کہ رات میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی یہ چیز بلکل آپ کہتے ہیں میں کیوں ہر چیز کو پرداشت کرنے کا حوصلہ ہو یا بندے کو کرنا چاہیے مطلب وہ بلکل ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے مجھے نین نہیں آتی جس کیا اس میں پورے گھر میں پرداشت ہوتی ہوتی میں سمجھ گیا اس میں کیسے بندہ برداشت کریں کہ پوری رات وہ جاگ رہا ہے تمہیں اس کی کوئی فیزیولوجکل پرابلم ہو رہی ہے آپ کو کوئی چونکہ آپ ماؤت بریذنگ کرتی ہیں اس لیے آپ کو کوئی ویسے فیزیولوجکل پرابلم ہو رہی ہے کوئی جی گلا خوش ہم جائیتی باتے جب ہوتا ہے لین نہیں آتی ہوتا ہے ہوتا جاتی ہے تو بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں اگر آپ ایک نیجر پرابلم ہو چیز ہے کہ آپ ناز سے جو ہے وہ ساتھ دیں اگر مجھے یہ بتائیں گی آپ تاہ رہتی ہیں جی میں سراجی میں رہتی ہوں اچھا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں ایک سی ڈی ہے اس کا نام ہے ڈیپ ریلیکسیشن وہ آپ ہمیں ایمیل کر دیں یا 0345 پہ ابھی ریفرنس دے دیں ریفرنس دیں میں نے جس نے شاہستہ کی تعریف کی تھی وہ ریفرنس ہوگا اچھی بات اچھا بات ایسا کرتے ہیں ہم ان کا ماتھو کنٹرول روم میں نمبر لکھ لیتے ہیں میں وہ سی ڈی بھیجوں گا وہ سی ڈی آپ ایک مہینہ رات کو سنیں اگر اس سی ڈی کے سننے سے آپ کی ماؤت بریدنگ بند ہوکے نوز بریدنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک کسی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہوتی تو پھر there is something we can do بس اب یہ دیکھ لیں کہ اگر صرف رات کو ہوتی ہے تو پھر sleep apnea نہ ہو اگر دن کو ہوتی ہے تو definitely psychological problem لیکن in the mean time آپ کسی سائکیاتریس کے پاس بھی جا کے کنسلٹ کریں اور کچھ لوزنجرز یا کوئی ایسی نام لینا چاہیے کی پتہ نہیں ابھی نام نہیں لے سکتے کوئی ایسی کھٹی مٹھی گولیاں جو ہوتی ہیں وہ رکھ لیا کریں آپ کا تھوٹ بہت زیادہ خوشکور ہے اور پانی ہمیں برابر میں رکھیں in the mean time آپ ظاہر ہے ان کی deep relaxation والی CD بھی دیکھیں اگر آپ کو فرق پڑتا ہے اور پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اور ہم کوشش کرتے ہیں بیسیکلی جتنا نیچرل طریقے سے ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر دیشنیٹی سائی کاریٹس بیسیکلی میرا مزاق کھٹی مٹھی گولیاں حالانکہ روزان جب میں اتنی رکھے لاتے ہیں کسی لازنجز کچھ کھلاتے بھی ہیں کچھ کھاتے ہیں کھٹی مٹھی گولیاں کچھ کھلاتے کھلاتے مینٹل ریپریزنٹیشن میری ہیلپ چاہیے تو مہربانی کر کے یوٹیوب پہ ساری ٹیکنیکس موجود ہیں تین سو ساڑھے تین سو ویڈیوز مجھ سے نہ کہیں کہ بتائیں کونسی ہے خود سرچ کریں مجھے پروفیسر صاحب یوگا کی بھی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک ایسی ٹیکنیک ہوگی ایک دو بولتا زیادہ ہے تو میمری تید ہو جاتی اچھا ایک تیکنیک ایسی ہے جو آپ کے کن بچوں کے لیے بھی اچھی ہے آپ کے گلو کے لیے چہرے کے لیے بڑی کمال کی خوبصورتی کے لیے غصہ بھی کم کرتی اور قوت برداش بڑاتی وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نمک کا پانی ناک میں ڈالے ہلک سے نکالے تھوڑا سا نمکین پانی لے یہ بند کریں مو میں لے تھوک دیں پھر یہاں سے لیں ایک دفعہ دن میں صبح کریں اور اس کے بعد نوز کو بلو کریں ایک مہینہ کر کے دیکھیں آپ کی تونسلائیٹس رائنیٹس ناک گلے دی ای نیز دیوییٹیڈ نیل سیپٹرم اتنا اور گلو جو آپ کے چہرے پہ آئے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا یوگی اس کی اینشن ٹیکنیک ہے اور اس کے پیچھے پوری فلسفہ ہے کہ یہاں دو نرف ہوتی ہیں آپ دکٹر لیف گینگلیا رائیٹ گینگلیا وہ سٹیمولیٹ ہوتی ٹھیک بہت شکریہ پروفیسر سب فرائیڈے کو اسلام بد میں لیکچر آپ ریجسٹریشن کے لئے نمبر ڈائل کر سکتے ہیں یا پھر جو ہم فری سی دے رہے ہیں اس کو ہمیں ایسی میس بھی کر سکتے لیکن آج جو میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کیا برداست نہیں کر پاتے جینوری بتا رہی ہوں نہ ایر وی کی طرف سے نہ جی ایم پی کی طرف سے صرف پر یہ خاکسار آپ کو بھیج رہا ہے گفت پر اپنی جیب سے تو لیکن سب سوال شرط یہ کہ انٹرسٹنگ کومنٹ بھیجیں آپ پرگرنگ کے آخر میں بتاؤں گی میں کس کو آج خود گفت پھیج رہی ہوں بی کے بعد اپنے مہمانوں سے آپ پھر ملوائیں گے آپ کی بہت ساری لائف کالز کے ساتھ اور ایک بی اور پھر آپ کو جوائن